ورلڈ ٹرکٹ نے شویب اکتر کی رفتار دیکھی لیکن اس رفتار کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اس کا راز کھولتی ہے ان کی کتاب Controversily Yours شویب بھائی سب سے پہلے بہت بہت مبارک بات اس کتاب کے لیے Thank you very much اس کتاب کا آئی ڈیا آپ کے دماغ میں کس طرح ہے یہ سرفس کر رہا تھا کافی دیر سے کچھ دو تین سال ہو گئے ہیں اور دو سال سے ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور میں اچانا تھا کہ لوگ مجھ کو جانے ہیں پچھانے ہیں یہ سف کہ میری سائیڈ کی سٹوری بھی سنیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سائی زندگی میں ان کی سٹوری سنتا رہا ہوں اس کتاب میں آپ نے سچن کا ذکر کیا ہے کہ سچن آپ کی گندوں سے ڈرتے تھے اور خاص طور پر اس میں آپ نے فیصلہ باد کے ٹیسٹ کا ذکر کیا ہے اکھرکار وہ کیا واقع تھا نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بھائی آپ بات کا پتنگھڑ منایا ہے وہ نے یہ کہا ہے کہ اس دن مجھے وہ لگتا تھا کہ وہ کافٹبل نہیں ہے شورٹ پچھل سے اور مجھے لگا کہ تھوڑا سا فیر ہے ڈر ہے اور یہاں پر اگر بات کریں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سچن اور درویڈ میچ فینشیرز نہیں ہیں دیکھیں جب میں کھیلا ان کے ساتھ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا تب نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے پروف کیا دیکھیں زندگی ہے ہی پروف کرنے کا نام جب آپ پروف کرتے ہو تو آپ مانے جاتے ہو ریسنٹ سیریز میں آپ کا آپ میں اگزمپلز ہیں ساری صاحب کے سامنے ہیں لیکن وہ انہوں نے پروف کیا میچ جیتے ٹیسٹ میچ پورا جیتے پورا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد تو آپ آپ یکن ٹیک تا کریٹ لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب میں اپنے ایکسپیرینس کے بات کر رہو جو میں کھیلا تھا تو تب یہ تھا تب میرے ایسے کوئی ٹیسٹ میچ یاد نہیں آتے کہ جو بڑا ڈیڑھ سو ہوا دو سو ہوا تو میچ جیت کیوں میں نے یہ کہا تھا کہ ان دنوں میں ایسا نہیں ہو لیکن بعد میں سچین نے رنج کیے انپروائز کیا ڈریور نے گیم چینج کی اپنی پھر کہیں جا کے وہ اس ٹیٹس پہ آئے جا وہ میچ پینر بن سکتے ہیں اس ایک دن کو اگر چھوڑ جا جائے آپ کے دماغ میں اس سچین کے لیے کس طرح کا پرسیپشن ہے نہیں اس ایک گریٹ پلیئر وہ بہت بڑا آدمی اور بہت بڑا کرکٹر ہے اور ورلڈ کرکٹ کو شکریہ دا کرنا چاہیے آپ نے للت موڈی پر سوال اٹھائیں آپ نے لکھا ہے کہ شاید انہوں نے آپ کو چیٹ بھی کیا ہے جو چیزیں میں نے آئیسل کیا سکتا ہے بہت سارے پیسے بنا سکتا تھا اور میں نے ان کے لیے چھوڑ دیا ان کے کہنے پر اور شاروک کے کہنے پر میں نے چھوڑا اور موسٹ جو ریزن تھی وہ سورف گنگولی تھی جس کی وجہ سے میں آئی پیل میں آئے میں نے گنگولی سے بھی کہا تھا شاروک بھی کہا تھا میں نہیں کیلنا چاہتا مجھے جانے دیجئے لیکن پھر بھی مجھے منہا کے واپس لے آئے لیکن آئی فیل آئی اوز بی ڈیسیوڈ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاروک خان نے بھی کہیں کچھ آپ کو چیز کیا ہے نہیں ایسا کچھ میں نے شاروک نے میرے بڑی اچھے لوک آفٹر کی ہے اور اس نے بڑا خیال رکھا ہے میرا اور مجھے کبھی ڈیسیوڈ کرنے کوشش نہیں کی لیکن حالات ایسے بن گئے کچھ اس کے بعد کہ شاروک اویسلی کرکٹر تو ہے نہیں جو اس کو گورے نے بتایا سمجھایا جان بکنم نے تو اس نے وہی کرنا تھا تو ای تنگ کہ میرا خیالہ جان بکنم شاروک خان آخر کار ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کی سپیٹ کا کیا راز ہے کیا کہیں نہ کہیں آپ نے بک میں اس بات کا ذکر کیا اگر نہیں بھی کیا تو کیا راز تھا سپیٹ تو نیچرل تھا مرہی ہے میں تو بچپن سے جب بولنی کرتا تھا تب بھی تیزی کرتا تھا تو ای تنگ سپیٹ تو نیچرل تھی اور اس میں کبھی میں نے کوئی ایسی چیز اگر آپ پہ کہنے کے مقصد ہے کہ میں نے کچھ چیز یوز کی یا انڈوس کرنے کے لیے نہیں اور بال ٹیمپنگ نہیں بال ٹیمپنگ ہے کہ ہم ناخن یوز کرتا رہے ہیں زیبز یوز کرتا رہے ہیں اور آل آلائیف سچن بھی مٹی یوز کرتا رہے ہیں جس کو جو ہاتھ لگا اس نے وہ کیا اور یہاں سے اگر ہٹ کر تھوڑے چی بات کی جائے پاکستان کے کرکٹ کی آپ موجودہ کرکٹ کو کس حالات میں دیکھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوینٹی کی آنے سے لوگوں کی جیبے تو ٹھیک بھر گئیں لیکن کرکٹ کا پیٹ نہیں بھرے گا اس سے اور کرکٹ سٹرگل کرے گی اور اسی کریٹیریہ کا اگر آئی پیل کے آن رکھا گیا یا اس کو ہی کریٹیریہ بنایا گیا تو پھر انڈین کرکٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا یہاں سے چلو جیت جائیں گے لیکن باہر جا کے جیتنا پھر بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو گھوڑے اور خچر میں دیفرنس لانا پڑے گا اور آپ کو لادہ کرنے پڑے گا گھوڑے اپنے بھاگنے والے اپنی کتاب میں آپ نے کچھ کانٹوورسز کا بھی ذکر گیا جس میں آپ نے کہا ہے کہ آپ کا کریٹ سپاول آپ کا کریٹ سپاول کرنے میں کئی لوگوں کا حاطرہ ہے میں کسی کو کتاب میں لکھ کے بلیم نہیں کر رہا میں کوئی وجوہات بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر موڑ پہ بہت سار نلائک لوگ کھڑ رہے جن کے وجہ سے پاکستان کرکٹ کو سفر کرنا پڑا یہ بھی بات آپ جانتے بھی ہو اور اسی طرح ہی میس فکسنگ کی جو کیس ہوئے وہ بھی آٹ او پرپورشنز ہوئے اس پہ بھی بورڈ کی غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں ہینڈلنگ ہینڈلنگ میں غلطیاں ہیں سیکیورٹی پہ غلطیاں ہیں سیڈلنگ سیکیورٹی ٹیم کی سیکیورٹی پہ غلطیاں ہیں غلطیاں تو ہیں نا بورڈ کے اندر غلطیاں ہیں لڑکوں میں بھی غلطیاں ہیں سو میں نے ان وجوہات پر بارے میں بات کی جن کے وجہ سے ہمارے نہ صرف میں خراب ہوا اور سات آٹھ ایسے پلیئر تھے جو خراب ہوئے میں کیلہ نہیں تھا یہاں پر ایک آخری سوال کہ جس طرح سے آپ نے بک جو لکھی ہے تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی بک لکھتا ہے وہ شاید پبلیسیٹی سٹنٹ کے لیے ایسی باتیں مینچن کرتا ہے آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بک پڑی ہے آپ نے بلکل میں نے اپنے ہونسٹلی اس پوکن میں ہارٹ آؤٹ جو میرے ایمانداری سے جو مجھ کو لگتا ہے میں نے وہ لکھا اور میں نے وہ بتایا رانیو بھائد لائیو انڈیز سے بات جتک تینک تینک تینک